دوستو بولیوڈ کے کنگ خان یعنی کے ساروخ خان کی فلم ڈنکی اور ساؤت کے سوپر اسٹار یعنی کے پرباز کی فلم سالار کے بیچ میں جبجدس ٹکر دیکھنے کو ملے گی دراصل دوستو آپ کا بتاتے کہ فلم دونوں ایک دوسرے نے ٹکرانے والی ہے اور دونوں ہی فلموں کو لے کر لوگوں میں بج بنا ہوا ہے حالانکہ میڈیا ریپورٹ کے معنی تو فلم ڈنکی کی ریلیز ڈیٹ چینج ہو سکتی ہے اور یہ فلم بعد میں ریلیز ہوگی جبکہ سالار 22 دسمبر کو سینو مگروں میں دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر یہ دونوں فلمیں ایک ہی دن ریلیز ہوتی ہے تو ڈنکی اور سالار میں ایک مہا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جس کا فینس بے سبری سے انتجار کر رہے ہیں وہی دوستو آپ کو بتاتے کہ میڈیا کے سامنے جب بھارت کے جانب آنے کرکیٹر مہیندری سنگھ دونی آئے تو ان سے سوال کیا گیا کہ ڈنکی اور سالار میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مہیندری سنگھ دونی کا جواب کیسا تھا دراصل دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ مہیندری سنگھ دونی نے کیا کہا مہیندری سنگھ دونی نے اپنے بیان میں کہا کہ سارو خان کی فلم ڈنکی کو ہی دیکھنے جاؤں گا کیونکہ بولی وڈ کی کنگ خان یعنی کہ سارو خانی ایک ماتر ایسے ایکٹر بچے ہیں جنہیں بولی وڈ میں سب پسند کرتے ہیں اور نہ کہ انہیں بھارت میں بلکی ویڈیسوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے اور ساید اسی وجہ سے ان کی فلمیں اچھا کلیکشن کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کا نام بھی اوچھا کرتی ہے سچ کہوں تو ڈنکی کے سامنے سالار بہت چھوٹی فلم ہے اور یہ ڈنکی کا بالکل بھی مقابلہ نہیں کر پائی گی چاہے اس بات کی آپ مجھ سے لکھ کر گارنٹی لے لو دراصل بولی وڈ کو دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا تھا اور اس کے باوجود جب سارو خان کی گھرواف سی ہوئی اور وہ دو بلوگ بشٹر فلمیں لے کر آئے جوان اور پتھان جی نے درسوں کو سے خوب پیار ملا اور دونوں فلموں نے تگڑا کلیکشن کیا اور قریب ایک ہزار کروڑ کے پار کمائی کی سچ کہوں تو فلم ڈنکی بھی بلوگ بشٹر ہونے والی ہے اور یہ بھی لگ بگ ایک ہزار کروڑ کے پار ہی کمائی کرے گی تو دوستو اس طرح سے فلم ڈنکی اور سالار کو لے کر صرف ڈنکی کا سمرتن کرتے ہوئے مہیندری سنگھ دونی نے اپنا ریاکشن دیا ہے بارال دوستو آپ مہیندری سنگھ دونی کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسے اطاعترین خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواد